بسم اللہ الرحمن الرحیم بہروں میں معافی مانگنے والے اور اپنے مالوں میں مانگنے والے اور محروم و کا حق ادا کرنے والے اس دن کامیاب ہوں گے آسمان اور جمین کے مالک کی یہ بات اتنی حق ہے جیسے کہ تم آپس میں بات چیچ کرتے رہتے ہو ابراہیم کے موجج مہمانوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے کہ فرشتے آئے اور سلام کے بات کہا کہ ہم آپ کے لئے اولاد کی خوشکبریں لائے ہیں ان کی بوڑی بیوی نے اپنا مو پیٹ لیا تو فرشتوں نے کہا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے تو ایسا ہی ہوگا جو حکمت والا اور علم والا ہے ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبران آپ کیسے تصریف لائے تو انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے فتر برچانے کے لئے بھیجا گیا ہے پھر قوم لود تباہ ہو گئی وہاں پر ایک مسلمان کے گھر کے علاوہ کسی اور مسلمان کا گھر نہ تھا حال فیرون قوم آگ اور قوم سمود اور نوہ کی قوم بھی نافرمان تھی جو حلاک کر دی گئی اللہ نے تمام جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کا فریجہ یا مقرر فرمایا کی وہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں ان میں سے کفر کرنے والوں کے لئے آخرت کا دن تباہی کا ہوگا یہ سورہ جاریت کا کلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاصہ قرآن سورہ تور سورہ نمبر باوہن چاہے کوئی تور ہو یا وہاں پر لکھوائے گئے ہے کام یا چاہے قرآن جو نرم کاغیوں پر لکھا ہوا تمہارے پاس ہے چاہے بیت المامور ہو یا بلند آسمان یا بھرپر سمندر چاہے اللہ کی کتاب ہو یا چاہے کائنات میں اللہ کی آیات یہ سب گواہ ہیں کہ منکرین کے رویے کے نتیجے میں برپا ہونے والا عجاب ان پر آکر رہے گا لیکن تقویہ اکتیار کرنے والے جنتوں میں ہوں گے ان کے لئے وہاں بے اندازہ نعمتیں اور عیس کے سامان ہوں گے ان کی ایمان والی نسلے بھی جنتوں میں ہوں گی اور ان کے آپس میں میل ملاقات ہوں گی وہ آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں ہم کو کتنی کمجوری کی جندگی گجارنی پڑی لیکن اب اللہ نے ہم پر احسان کیا منکرین نبی پر مجنون کاہن شاعر وغیرہ ہونی کا اجام لگاتے ہیں حالانکہ خود اس شان کا کلام نہیں لاسکتے وہ دیکھتے نہیں کی خود کسی کے پیدا کی ہوئے ہیں کائنات کا کنٹرور اور اس کے وسائل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں لہٰذا ان کی یہ سب فریب کاریاں ان پر الٹی پڑیں گی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک تم صبر کرو اور صبح شام دین رات تاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی تمام وقت میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کے کام میں تیجی سے لگے رہو یہ سورہ تور کا خلاصہ مکمہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ نجم سورہ نمبر تر صبح کو گروہ ہونے والا تارہ جو رات کو رہا دکھاتا رہا وہ گواہ ہے کہ نبی بھی اللہ کی وحی کے مطابق رینمائی کرتے ہیں وہ نہ تھکتے ہیں نہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں میراج میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے ہیں معرفت کا انہوں نے ایسا مسائدہ کیا کہ جیسے کوئی نجروں سے دیکھتا ہے ان پر اس وقت جو وہی دل میں اترتی چلی گئی حیرت کی انتہا کا ماحول تھا وہاں انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ایک طرف اجمت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف لوگ دیوی دیوتا گڑتے ہیں جس کے وجود کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اب جو اللہ کی یاد سمبو مورتا ہے جسے ان باتوں سے کچھ مطلوع ہی نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جو لوگ بڑے گناہوں سے بستے رہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ حساب نہیں لے گا کوئی اپنے متقی ہونے کے گھمن میں نہ پڑے اللہ کو ان سب کا علم اس وقت سے ہے جب تم اپنی ماںوں کے پیٹوں میں تھے وہ نیکی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا دے کر پھر ہاتھ کھیچ لیتے ہیں جو اصول اب بتلائے جا رہے ہیں وہی حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بٹھے جیسے کی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا انسان نے جس کی خود کوشش کی اسی کا اس کو عجر ملے گا ہسنا رولانا موت اور جندگی نرمادہ کی پیدائش مالدار کرنا اور سامان جندگی بخشنا سب اسی کے ہاتھ میں ہیں آدھ اور سمود اور کومیلود کو اسی نے ہلاک کیا یہ ایک وارننگ ہے ہسی میں اڑانے والے گانے بجانے میں لگے رہنے والے اور ہسی تھٹوں میں جندگی گھجانے والوں کی بجائے انہیں کسور اوپر رونے کا مقام ہے اسی کے آگے جھکو اسی کے بندے بن جاؤ یہ سورہ نظم کا کھلہ سامک مکمت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلہ سائے قرآن سورہ کمر سورہ نمبر چوپر گھڑی قریب آگئی اور چاند میں درار آگئی مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی آیات دیکھیں تو مو فیر لیتے ہیں اسے جادو کہنے لگتے ہیں تم بھی ان سے مو فیر لو جب سیمی سیمی نگاؤں کے ساتھ بکری ہوئی ٹیڈیوں کی طرح کبروں سے نکلیں گے تب کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سکت ہے قوم نو نے جھٹلایا تھا ان کے ڈوبنے کے واقعے کو اللہ نے عبرت کے لئے محفوظ رکھا یہ قرآن یاددانی کے لئے بہت آسان ہے قوم آت پر اللہ نے جو آندی بھیجی تھی وہ انہیں اٹھا اٹھا کر پھیک رہی تھی سموت کو ایک دھماکے نے تبا کر دیا قوم لوت پر پتھراؤ کرنے والی ہوا آئی یہ سب یاددانیاں ہیں اور یہ قرآن یاددانی کے لئے بہت آسان کر دیا گیا ہے آل فیرون بھی تباہ ہوئے کیا موجود دادور کے کفار ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں ان کے لئے کوئی معافی ہے یا خود کو مجبوط جتہ سمجھتے ہیں یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نجر آئیں گے ہر بدعمالی کا جب گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کا نتیجہ فوراں سامنے آ جاتا ہے مخالفین کے سارے عمال ریکارڈ ہو رہے ہیں تقویٰ اکتیار کرنے والے باغو اور نہرو والی جنتوں میں ہوں گے جہاں ان کی عجت ہوگی قوت اور شوقت والے شہنشاہ کے قرب میں یہ سورہ کمر کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن رحمان نے اس قرآن کا علم دیا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور علم کو بیان کرنا بھی سکھایا سورہ چاند تاری اور پیڑ سب اس کے مقررہ جابتوں کے تحت ہیں آسمان اور جمین میں اللہ نے تواجن رکھ دیا اور ہدایت کر دی کہ اس بیلنس کو گڑھ بڑھ نہ کرنا اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں بہت سی نعمتوں کی یاد دھانی کروا کی بار بار انسانوں اور جنوں کے گیروں کو توجہ دلائی کہ وہ کب تک ان کو جھٹلاتے رہیں گے جمین پر اللہ نے جندگی کا سامان پیدا کیا اور جنوں کے بعد انسانوں کو پیدا کیا آدھی دنیا کے انسانوں کا مشرق اور مغرب ایک طرف اور بکیہ کا دوسری سمٹم ہے دو مختلف سمندرہ کا پانی دیکھو کہ اندہ کی آڑ انہیں ملنے سے روکتی ہے ہر مخلوقات ایک دن فنہ ہو جانے والی ہے صرف تمہارے رب جل جلال کی جاد باقی رہ جانے والی ہے ہر لمحے اسی کی ایک نئی شان ہے جمین پر کشش قوت یعنی کی گرتوہ کرشن بل اور مجید قوت یعنی اتیر ایک بل کے بغیر انسان اور جن جمین سے نکل کر نہیں جا سکتے پھر جس دن آسمان فٹ کر لال ہو جائے گا اس دن کسی سے اس کا گناہ پوچھنے کی جرورت نہیں ہوگی اور جو اپنے عامال کا بدلہ پانے کا خوف رکھتے ہیں ان کے لئے دو دو جنتیں ہوں گی ان جنتوں میں ہر قسم کے عیش و آرام انسانوں کی طرح جنتوں کے لئے بھی ایسائی ہوگا ایسے دو جنتیں اور بھی ہیں وہاں بھی اسی طرح عیش و آرام ہیں اور اب تم دونوں انسانوں اور جنوں کے گیروں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاوگے بڑا بابرکت ہے جلال بجرگی والے تیرے رب کا نام یہ سورہ رحمان کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سوری واقعہ سورہ نمبر چھپن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جس میں کوئی شک اور صبح نہیں ہیں جب جمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ پیزہ ریزہ ہو جائیں گے اس وقت لوگ تین گروہ میں تقسیم کیے جائیں گے دائیں ہاتھ والے یہ جنت والے ہوں گے اور ان کے لئے بہت سینیمتیں ہوں گی اولین اور آخرین دونوں طرح کے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کافی ہوگی دوسرا گروہ صادقین کا ہوگا یہ عام جنتیوں سے اوپر مقربین میں شامل ہوں گے اور دور اول کے لوگوں میں سے یہ صادقین بہت ہوں گے اور دور اول کے لوگوں میں سے کچھ صادقین ہوں گے لیکن کم ہوں گے تیسرا گروہ بائیں ہاتھ حلوکہ ہوگا جو جہنم میں بہت بھائی نکس جاؤں میں جری ہوئے ہوں گے یہ منکرین گور کیوں نہیں کرتے کیا نتپے سے تقلیق وہ کرتے ہیں یا بیج سے کھیتیاں وہ پیدا کرتے ہیں پینے کا پانی کیا وہ فرام کرتے ہیں آگ جلانے کا ایدن کیا انہوں نے پیدا کیا ہے تاروں کے مقامات اور منجل اور ان کا نظام جتنا مستقم ہے اتنا ہی مجبوط اور مستقم یہ قرآن بھی ہے لیکن جن کے باطل پاکی جے نہیں ہیں وہ اس کے معنوں کو چھو بھی نہیں سکتے انسان جندگی کے ہر ساس میں اللہ کی قانون کیتات کرنے پر مجبور ہے اگر خود مقتار ہے تو مرنے والوں کی جندگی واپس کیوں نہیں لے آتا یا مرنے والا اپنے ایمان اور عمل کے ادبار سے مندرجہ بالا ان تین میں سے ایک گرہ میں جائے گا یہ ایک عجیم حقیقت ہے جو واقعہ ہو کر رہے گی اپنے عجیم رب کے نام کی تذبیر بجالاؤ یہ سورہ واقعہ کا کھلا سا مکمل ہوا موسیقی